موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹیک ٹاک ہوں گے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی صبحوں کا منظر لیکن اب ویسا منظر نہیں ہوتا بلکل چینج ہو چکا ہے تو میں خود بھی پرانے والے منظر کو بہت زیادہ میس کرتی ہوں سامنے جب پہاڑ نظر آتے تھے گرین ری نظر آتی تھی لیکن اب یہ کیا باتیاں ہو رہی سلو سلو سا رہے یہاں پہ جو کھیت و خیرہ ہیں تو لوگ گھر پنا رہے ہیں تو سارا کچھ نہ چھپتا جا رہا ہے تو میں خود بھی اس منظر کو بہت میس کرتی ہوں آپ لوگ بھی ایک انہیں کریں گے خیر چلتے ہیں اس طرف اور میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں دیوارہ مرک کمپلیٹ ہو چکی ہے پلستر و خیرہ تو ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں سراخنا اتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں گول گول انہوں نے ایسے کر دی تھے پلستر کر کے تو کافی اچھے لگ رہے تھے یہاں سے اچھی خاصی ہوا اور روشنی اندر جاتی ہے تو بلکل بھی حبز یا گھٹن و خیرہ نہیں ہوتی ویسے بھی کونسا یہاں پہ ہم نے اتنا سٹے کرنا ہے بس واش پیسن کے پاس موہات دویا اور جو کام ہوا کیا اور چلا گیا نا لیکن یہ ہو گیا کہ یہاں پہ نا شیلپ ہی بن گئی ہے یہ بہت اچھی بات ہی ہو گئی ہے میرے لیے میں نے شیلپ رکھوائی ہے میں نے کہا چلو جو بھی ایکسٹر چیزیں ہوں گی اوپر پڑی ہوئی ہوں گی تو یہ کونسا بن گیا ہے تو میں نے کہا یہاں پہ نا چلو میری جو واشنگ مشین سے وہ بہتر کھڑی کر دوں گی جب یہ پوری جگہ یہ سیٹ ہو جائے گی اس کو پھر میں سیٹ کروں گی جب رنگ روکھنے ہو جائے گا اور سیٹ ہو جائے گی تو تب میں اس کی پھر خود سیٹنگ کروں گی تو بس ہی اب میں آگئی تھی کچن میں چائے بناتی ہوں کیونکہ چائے کے بخیر صبح کا بلکل بھی جو ہے وہ مزا نہیں ہے جب تک چائے نہ بنیں چائے نہ پییں تو ایسا لگتے ہیں نجازے صبح ہوئی ہے اور دن کا خاص ہوئے تو چائے کے ساتھ ہی دن کا آواز ہوتا ہے سب کا تو بس پھر میں نے ساتھ میں پراتھے بنا لی تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ تکونی پراتھا جو ہوتا ہے نا تکون وہ میں بنا ہوں تو ساتھ میں سکوئر پراتھی بنا لی تھے میں نے تو ویسے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ والا پراتھا پرائی کیا تھا اچھا بنا تھا لیکن اس دفعہ تو اتنے مزے کا یہ بنا میرا آل ٹائم فیوریٹ ہو گیا ہے اور اس کو جب میں ایسے پرائی کر رہی تھی مطلب تل رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ایک سموسا فرائی کر رہی ہوں بلکل یہ پراتھا سموسے کی جیسا لگ رہا تھا اور اتنا پھول رہا تھا اور بلکل اوپر کرنچی اور اندر سے سوفٹ اور اتنا مزے کا ایسا لگ رہا تھا ایک بڑا سا سموسا پڑا ہوئے نا تو ایک اوپر بہت ہی اچھا یہ بنا تھا بس ساتھ میں دو میں نے جو ہے جو نورملی میں بناتی ہوں اور پراتھے وہ بنا لی تھے اور بس ہمارا ناشتہ جو ہے وہ اس طرح سے ڈن ہو گیا تھا تو آپ لوگ بھی ذرا جینج کر کر کے بنایا کر اپنی فیملی کے لیے چاہے بھلے چاہے پراتھا ہو لیکن پراتھے بھی نا اچھے اچھے ٹائپس کے بنایا کریں مختلف قسم کے تو اس سے بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور اچھا لگتا ہے انسان کو خود بھی نا اپنی فیملی کے لیے اس طرح سے مختلف چیزیں ٹرائے کرنا تو بس دیکھئے میں نے یہ اپنے پراتھے ریڈی کر دی اور بچوں نے کافی زیادہ شوق سے کھائے بچی یہاں پہ پھر دوپیر کا ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی چکن کڑاہی اور چکن کڑاہی کی ریسپی آپ لوگوں کو دیتی ہوں اور اس چکن کڑاہی کے نہ دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے ہیئر کیئر ہو جائے گی اور دوسرا پیٹ پوجا ہو جائے گی تو آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر چکن کڑاہی سے کیسے ہیئر کیئر ہو سکتی ہے بالوں کی جو حفاظت ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے تو جناب یہاں پہ نا سب سے پہلے میں نے پیاز کٹ لی تھی ان کو یہاں پہ پانی کے اندر میں نے بائل کیا ہے تب تک بائل کروں گی جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے اچھے سے بائل کر کے تو پانی کو میں نے نکال دینا ہے مطلب پیاز کو میں نے چھان لینا ہے لیکن پانی کو ضائع نہیں کرنا یہ پانی جو ہے بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے اندر میں نے ایلو ویرا جو ہے وہ ڈالی تھی اور یہ تین سے چار دن فریج کے اندر رکھیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا خراب راب نہیں ہوتا اپنے بالوں میں لگائیں اور پھر ایک کھنٹے بعد بالوں کو شیمپو کر لیں جو بہت اچھے اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے ویسے بھی پیاز کا پانی ہیر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ فائے دماندہ ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں اس کو ضائع کروں اس کو میں رکھ دیتی ہوں چلو آج کل نا ویسے بھی ہیر پرابلم ہر کسی کے ساتھ ہو رہی ہیں بہت زیادہ لوگوں کے بال گر رہے ہیں چھڑے رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں تو تھوڑا بہت جو ہے اس طرح سے کرنا چاہیے اپنے لیے تو اچھا لگتا ہے انسان کو خود ہی چاہے ریزلٹ آئے نہ آئے لیکن خود انسان کا جو ذہن ہے وہ فریش ہو جاتا ہے تو بس پیاز کو میں نے یہاں پہ دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا سا ایسے کوٹ لیا تھا ٹھائی کیا تھا چکن کو اس کے بعد جو ہے میں نے ٹیمارٹر ایسے کاٹ کے اوپر رکھ دیئے تھے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے سور کر دیا تھا تاکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اور ان کا چھلکہ جو ہے وہ ریموو کرنا سان ہو جائے بس پھر چمٹی کی مدد سے میں نے جلدی جلدی سے ان کا چھلکہ ریموو کیا چھلکہ جو ہے وہ ہٹانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نکڑائی کے اندر اچھا نہیں لگتا اس سے پڑا ہوا تو بس چلدی سے میں اس کو ریموو کر دوں گی تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا اور بس ابھی نا یہ بلکل سوفٹ نہیں ہوئے تھے گلے نہیں تھے بلکل ان کو میں گلاؤں گی اور شاتھ ہی میں نے مسالے وہی ریٹ کر دیئے تھے سمپل بیسک مسالے میں نے ایٹ کیا تھے کوئی خاص مسالہ میں نے ایٹ نہیں کیا سالن مسالہ تھا نمک تھا اور حلدی لال مرشتی تھوڑی سی اور بس اس کو مکس کر کے تو پانچ دس میٹ اور میں نے کور کیا تھا کہ یہ تھوڑا سا چکن بھی سوفٹ ہو جائیں اور ساتھ ہیٹی مارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد اس کی جب یہ بنائی پیا جائے گا تب اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے جب تک اچھے سے بنائی ہوگی نا تو تب ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آئے کا نکل کے تو بس پیاس میں نے ڈال دیئے اور بس کور کر کر کہ تھوڑا سا میں نے اس کو پکایا تاں کہ چکن کچھا نہ رہ جائے اور یہ اتا ہے کہ چیزیں تو ایک ہی ہوتی ہیں مطلب وہی نورملی جو ہم لوگ کھاتے ہیں گھر میں وہی چیزیں ہوتی ہیں پیاس ٹیمارٹر مسالے بھی وہی ہوتے ہیں اور لیکن یہ ہے نا کہ چیز کو تھوڑا سا اتر ادھر کر کے بنایا جائے ڈالا جائے تو کافی زیادہ ٹیسٹ میں فرق آتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کڑائی ہماری ریڈیو چکی ہے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اور میں نا مرشب بہت بہت کم رکھتی ہوں بلکہ میں ڈالتی رہی ہوں اینڈ میں دو تین بھری مرشن ڈال دیتی ہوں کیونکہ بچے نا بلکل بھی نہیں کھا سکتے مرشن تو ان کی وجہ سے پھر میں کافی اتیات سے بناتی ہوں سالن بس جی پھر یہ یہاں پہ چائے کا ٹائم ہو گیا ہے اور چائے کے ساتھ میں نے نا یہ ٹکیاں رکھتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ موسم تھوڑا چینج ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹکیوں کی ریسپی بھی شیئر کروں گی یہ تو خیر میں نے خود نہیں بنائی تھی کہیں سے آئی تھی یہ اور یہاں پہ نیکس ٹی ہے تو میں نے سوچا کہ کاموہ ہم سارے ختم کر لیے تھے گھر کے لیننگ وغیرہ ہو گئی تھی اور آج نا تھوڑا تھوڑا میں روٹین پہ آئی تھی تو گھر میں ایک پہلے کام لگا ہوا تھا اس وجہ سے میں روٹین پہ نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں بلیک والی زنے دھوکے تو ان کو بھکوکے میں رکھ دیتی ہوں ان کو بائل کروں گی اور یہ بھی نا کافی زیادہ کام آتے ہیں اور ہیلڈی بھی بہت ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے یہ بائل کی ہوئے پڑے ہوئے فریج میں تو بس جی اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دیا اور ساتھ میں میٹر سوڈا ڈالوں گی اور تو اس نمک ڈال کے اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی تو انشاءاللہ صبح پھر میں ان کو بائل کروں گی اور ساتھ ہی بچوں کو لگ رہی تھی بھوک میں نے کہا چلو کافی دنوں سے بچوں کے لیے کچھ سپیشل میں نے نہیں بنایا تو ان کے لیے میں ساگو دانہ بھی کوکے رکھتی ہوں اس کو بناتی ہوں سپیشل ہوتا ہے میرے بچوں کے لیے کیونکہ ان کا بہت زیادہ فیوریٹ ہے وہ میٹھا بہت شوک سے کھاتے ہیں اور یہاں پہ میں نمک میں نے لے لیا تھا اور ساتھ میں کورٹن کا ایک کپڑا لے لیا تھا اس کی پوٹلی بنا کے میں رکھ دوں گی آٹے کے اندر کیونکہ میری ایک سسٹر نے مجھے کمٹ کیا کے بہن کورٹن کے کپڑے میں نمک ڈال کے رکھیں تو اس سے بہت جلدی گیڑے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بلکہ آتے ہی نہیں آٹے کے اندر تو میں نے فریش آٹ امنگ آیا تھا تو میں آج کل یہ ٹوٹ کے کر رہی تھی نیٹ پہ بھی میسرچ کر رہی تھی تو آپ لوگ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مشورہ دیا تو ایسے ہی مشورے دیتے رہا کریں اچھے چھے مشورے دیتے رہا کریں کیونکہ ہم لوگ ٹریننگ دینے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے نہ کچھ سکھانے کے لیے بلکہ ہم لوگ خود ابھی سیکھ رہے ہیں ہم لوگ خود ابھی بگنرز ہیں تو آپ لوگ اچھے مشورے دیں گے تو اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے کچھ آپ ہم سے سیکھیں گے کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے تو بس میں نے کہا چلو شوپر والا بھی پڑھا رہا ہے اور یہ بھی پڑھا رہے گا تو چلو دونوں ہی اثر کریں گے یہیں تک تھا میرے بلک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ بائی بائی